بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین پانچ منٹ آج آپ نے مجھے ذرا تھوڑے دینے ہیں ویڈیو لمبی ہوگی بات ذرا لمبی ہے اپنا قیمتی وقت ضرور انایت کریں میرے ساتھ رہیں سب سے پہلے ایک باڈی لینگویج کے یہاں آسٹریلیا میں ایکسپرٹ ہیں میرے ساتھ آج ملاقات ہوئے ان کی میں نے ایک ویڈیو دکھائی جو مجھے نظر آئی کل یہ ویڈیو تھی عمران خان کی یہ جب ویڈیو جس شخص کو دکھائی وہ مسلمان نہیں ہے میں نے اسے پتایا کہ عمران خان کی ہیلیکوپٹر پائلٹ نے جب ایک انجن بند ہوا اور دوسرے میں خرابی تھی امرجنسی لینڈنگ ہو رہی تھی تو پائلٹ جو تھا ہیلیکوپٹر کو نیچے لے کے جا رہا تھا اس پر تم اپنے کومنٹ کرو شخص کی ویڈیو دیکھ کر باڈی لینگویج کو دیکھ کر تو اس نے کہا دو لفظ صرف سے مجھے گئی ایک اس نے کہا فیرلس اور دوسرا اس نے کہا nothing to lose mind اب اس سے زیادہ پاکستانی علات کا اس بندے کو نہیں پتا صرف اتنا سمجھ لیں کہ عمران خان سے جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں کہ ایک اس کے اندر خوف نہیں ڈر نہیں اور دوسرا اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں اب آج ہے میدان میں آج کی خبریں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کا نیا آرمی چیف کون ہوگا اور نواز شریف نے پاک فوج کے خلاف جو محاذ ابھی کھولا ہے اس کے پیچھے اصل گیم کیا ہے اسلامباد سنٹورس میں جو آگ لگی اس کی کیا کہانی ہے اور سندھ میں جو ایسا گورنر لگایا گیا اس کی بڑی درچسپ کہانی ہے اور آخر میں ظاہر ہے اس حاق دار جو عارضی علاج پاکستان کا کر کے سے لا علاج کرنے جا رہا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے فرانس میں دیکھیں اس وقت پیٹرول کی شدید قلت ہے گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوں ہیں لمبی لمبی شاید ویڈیو چل رہی ہو آپ دیکھیں پریشان ہو جائیں گیا دنیا اس وقت شمالی کوریا امریکہ کے انتجربات سے ڈری ہوئی ہے امریکہ افرات زر انفلیشن دیکھ رہا ہے برطانیہ یورپ سردیوں میں ان کو پتا ہے شارٹ فال کا گیس کی کمی کا اور آسٹریلیا میں تو اس وقت لیبر کی اتنی شارٹیج ہو چکی ہے کہ بندے ہی کام کرنے والا نہیں مل رہا نوکریوں کا امبار اور بندے ہی نہیں کام کرنے لیکن ہمارے پاکستان کا بڑا عجیو غریب دلوں میں اس وقت سوال بار بار یہی آتا ہے لوگ جدر بھی جائیں جس سے بات کریں وہ یہی پوچھتا ہے اور روزانہ نام بھی بدلتے رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کل کوئی اور نام تھا آج کچھ ہو رہا گیا اب دیکھیں جب خود آرمی چیف اور ادارے کا ترجمان ڈی جی ایس پی آر آ کر کہیں کہ اب چیف ایکسٹینشن نہیں لے گا اور بائیس کروڑ لوگ تسلیم نہ کریں تو آپ سمجھیں کہ معاملہ کتنا خراب ہے پھر افوائیں بھی اٹھیں گی خبریں بھی بنیں گی سوشل میڈیا بھی چلے گا اور رنگ برنگ جو چیزیں بھی آئیں گی سامنے پاکستان کے حالات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سولہ عرب روپے کی چوری والا وزیراعظم لگ سکتا ہے ایک سو پانچ قطعوں کے الزام والا گورنر سندھ لگ سکتا ہے انپال پرائمری اب ایسے ایسے ویڈیو آپ ٹاپکس پہ دیکھیں بات ہوتی ہے لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے عام دنیا میں یہ ایک روٹین کی سرکاری عدے کی اپوائنٹمنٹ ہے لیکن پاکستان میں سیاسی مستقبل معاشی مستقبل عوام نے کتنی روٹی کھانی ہے اب سے آپ کے گھر کا کتنا بل آئے گا یہ تمام معاملات اس اپوائنٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور یہ اپوائنٹمنٹ پاکستان میں ہوتی ہی نہیں یہ ہوتی براہراست امریکہ میں جہاں سے ابھی اپنے حاجی صاحب مایوس ہو کر لوٹے اسٹیبلشمنٹ کے نیت ان کی سوچ ان کا عمل ان تمام چیزوں سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اٹھارہ سال سے لے کر پچاس سال کی عمر کے لوگوں کے آپ کو پتہ چہرے پر ایک اینک تھی وہ اینک انہوں نے اتار دی اس میں انہیں نیشنل سیکیورٹی ہندوستان اور باقی امسائیوں کے ساتھ معاملات کشمیر پر معاملات بلوچستان کالدن تنظیمیں سیاسی معاملات سیاسی رہنما چور کسی کو ہیرو بنانا کسی کو زیرو بنانا یہ سب چیزیں عام وزیراعظم کی سوابدید میں جو تھی بات لیکن دیکھیں کہ چون سٹھ سال کی عمر کا آرمی چیف بن سکتا ہے اسی لئے ابھی باجوہ صاحب جو ایک سٹھ سال گئے ہیں انہیں ابھی خیال ہے کہ تین سال میرے رہتے بھی پھر جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمن جنرل ندیم رضا بھی ریٹائر ہو رہے ہیں کٹھے دو کٹھے ہو رہے ہیں اور اتفاق دیکھیں کہ چھے جنرلوں میں سے چار کا ایک ہی بیعت سے تعلق ہے اب جو سینئی عرصے بنائیں معاملہ ختم لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اس صورتحال میں اب لیفٹنین جنرل عزرباس اور لیفٹنین جنرل جو ہے سید آسم منیر یہ دو نام سامنے آئے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ جنرل آسم منیر کے حق میں چلے گئی جنرل محمد آمیر سے بھی اسے بہتر سمجھے جو پانچ میں نمبر برتا سو اس کی وجہ یہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کے اوپر نون لیگ نے لگایا کہ بشرا بی بی کو جو ایک فرضی ایروں کا ایک سیٹ ملا جو بعد میں دو نمبر خبر نکلی ملک ریاض کے ساتھ جوڑی گئی اور نون لیگ سوشل میڈیا کے صحافیوں نے ساروں نے وٹس ایپ صحافیوں نے لفافوں نے مشہور کیا ان کا تبادلہ پھر گجرانو والا کہتے ہیں امران خان نے کروایا بعد میں ملک ریاض کی بیٹی کیا اڈیو ٹیپ آگی جو کہ مسدقہ بھی نہیں ثابت ہوئی ملکہ سارا معاملہ دو نمبری لیکن یہ بات انہوں نے بہت بڑی پھیلا دی بلکل اس طرح جنرل فیس کو جب ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا تو اس وقت بھی جنرل آسم منیر کا ایک اختلاف سمجھا ہے کہ یہ سیکٹر کمانڈر جو لگائے جاتے ہیں یہ اپنی مرضی کے نہیں لگا سکے اور عام طور پر دیکھیں پوسٹنگ جو ہوتی ہے ان کی جنرلوں کے 18 مہینے کی ہوتی ہے جب تک کانونی کوئی میڈیکل کا ایشو نہ ہو کوئی ہنگامی صورتحال نہ ہو تھری سٹار جنرل کا جو آدھا حصہ ہے وہ سٹاف پوزیشن میں اور آدھا حصہ جو کمانڈ میں گزرتا ہے لیکن انہیں اس وقت ہٹا دیا گیا اور آئی ایس آئی میں دیکھیں اس وقت تقریباً چھے کے قریب جنرل موجود تھے دو سٹاروں والے مسلم لیگ نون نے اور پھر آسیوالی زرداری نے جنرل فیض کو اتنا متنازہ بنایا کہ ان کا معاملہ جو بہتر نظر آنے لگیا لیکن جیسے میں نے آپ کو ذمہ ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو دنیا بھر میں کہیں نہ ہو یہاں ہو سکتا ہے آخری لمحات میں ان کا نام ہٹ جائے کوئی کچھ ہی نہیں سکتا کیونکہ نواز شیف صاحب کی ایک بڑی عادت ہے یہ ہمیشہ غلط گھوڑے پر چال چلتے ہیں بلکل اس طرح صاحب بھٹو نے زیہوالحق کو اپنا تابدار وفادار سمجھ کر باقی جنرلوں سے زیادتی کر کے لگایا نواز شیف نے جنرل مشرف کو تابدار وفادار غلام سمجھ کر اپنا لگایا باقی جنرل سے زیادتی کی اور نواز شیف نے جنرل آصف جنجوہ کو حالانکہ وہی کوشش کی بی ایم ڈیو گاڑی دینے کی جس کا انہوں نے انکار کیا وہ ایسا بندہ نہیں نکلا تو نواز شیف کی اسی لئے بہت سارے لوگ ان میں عزت نہیں ہے آپ دیکھیں ہندوستان میں اندرہ گاندی آرمی چیف کو ملاقات کے لئے بلاتی تھی دو دو تین تین گھنٹے ویٹ کرواتی تھی ترکی کا بیوزیر اعظم اردگان دیکھے جنرلوں کے خلاف بغاوت کا اس نے مقدمہ بنا دیا لیکن نواز شیف صاحب کی کبھی تنی جورت نہیں ہو سکی کر سکے حالانکہ پس وقت تھا حبود الرحمان کمیشن کارگل رپورٹ تھی ابت آباد واقعی کی رپورٹ تھی تمام چیزیں پبلک کر سکتے تھے لیکن ایسا ہو نہیں سکا یہ حسین کانی کے آتھوں سکینڈل سے جب یہ میمو گیٹ آیا تو اس وقت یہ سیاستدان سارے سمجھ گئے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ امریکہ، ہندوستان، افغانستان بروچستان، فاتح، ایران ان تمام چیزوں پر ان کو کوئی فیصلہ نہیں کرنے دی فورن پالیشی دوسرے مانوں میں نہیں بنائنے دی آسف زرداری نے جب اکڑ دکھائی تو پھر تین سال پاکستان نہیں آ سکا مائک مولن کو خط لکھا کہ جی میری جان چھوڑائیں چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ان کا جو تقرر کب جو فیصلہ ہوگا تو اس میں آپ دیکھیں جنرل آسف سب سے سینئر ہے لیکن ٹیکنیکل بنیادوں پر انہیں اس وقت ڈارک ہورس کا جا رہے ہیں ڈارک ہورس آپ کو بتا ہے جیسے نکلتا ہے گھوڑا تو یہ رپورٹ بھی یہ کہ کمر باجوہ صاحب ان کا نام لے کے بھیجنے میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں اب وہ چاہتے ہیں جنرل محمد عامر کو بنائیں جو آسف زرداری کے دو سال ملٹری سیکٹری کے طور پر رہ چکے ہیں اور جو عزر عباس ہیں وہ راہیل شریف کے پرسنل سٹاف افسر تھے انہوں نے مسلمی نون کی قیادت نواز شریف غیرہ کے ساتھ کافی کام کی ہے بلکہ سعودی عرب بن صاحب کے بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے تو ان کی سفارش ادھر سے آ رہی ہے بڑی تگڑی لیکن جنرل نومان محمود جو ہیں یہ کال ادم تنظیموں کے حوالے سے ان کا بڑا مہر جنرل ہے ان کا بڑا کام ہے افغان افیرز پر سپیشلی تو گیم انہوں نے بڑی پیچیتا کر دیا اگر حافظ قرآن آرمی چیپ بن گئے تو شاید اس میں اللہ کی بہتری ہو دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کو ان میں سے کون پسند ہے نواز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس میں لوگ آئیں دیکھیں جو باہر دروازے پر ان کے وہ چمپو چمار کھڑے تو انہی کو بٹھا کے ریکارڈڈی ویڈیو تھی ساری ریکارڈ کر کے چار دفعہ ایڈٹ کر کے اسے دو جگ پانی کے پل آکے پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور یہ نون لیگ کے درمیان لڑائی کے ایک تاثر پیش کر دیا ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ اب محول بنا ہوا ہے تو اس میں میاں صاحب چاہ رہے ہیں اپنی ساکھ بچا دیں نواز شریف صاحب یہ بیان دے کر چاہتے کہ میں ایک دفعہ پھر وہ انقلابی لیڈر بن جاؤں اور بتا دوں لوگوں کے کہ دیکھو جنرل باجوا اس کو آرمی چیف لگانا چاہ رہا جبکہ میں تو اس کو لگانا چاہ رہا اب جنرل باجوا جو ہیں انہوں نے جب میجر جنرل فیصل نصیر کو ڈی جی سی لگایا تھا اس وقت تو اس وقت بھی دیکھیں بول اے ار وائے بند ہوا شباز گل گرفتار ہوا سیکٹر کے تمام لوگ بدلے گئے اب یہ مندہ نواز شریف کی بڑا قریب ہے نواز شریف صاحب اس لیے الزامات لگانے سے پہلے یہ سارا معاملہ سمجھیں کہ یہ جواب انہوں نے دینا گیا ان کا دکھڑا جو تھا وہ کیا تھا کہ جی سارے معاملہ الزامات اس وقت کے جب عمران خان تو وزیراعظم تھائی اور کہتا ہے جی اور ظلم عمران خان نے تو نہیں کیا اب وہ اکتوبر میں سخت بتانے کا مقصد کیا ہے الزامات جو ساکی بن نصار پر لگائیں گے چیف جسٹس پر وہ جسٹس رانہ شمیر جو گلگت کا چیف جج تھا اس نے بقاعدہ طور پر معافی مانگ کے وہ پہلے ہی رد کر دی ہیں تو وہ تو سارے ہوئی جھوٹ ہوئی بات ساکی بن نصار کے خلاف جو نواز شیف کی تمام باتیں تھی وہ ساری کی ساری جھوٹی ثابت ہوئی اب نواز شیف نے یہ الزام رکھ دیا کہ جنرل باجوا مجھ سے انتقام لے رہے اب بندہ پوچھے یہ کس طرح کا انتقام تھا بھائی ایک سال میں آپ کی دو ہزار تین سو تئیس سو ملاقاتیں جیل میں ہوئی آپ کی تقاریر دکھانے پر پابندی تھی سزایافتہ تھی آپ عدالتی بگوڑے تھے آپ پریس ٹاک کرتے رہے آپ کی سابزادی تمام جرائب میں ملاوث زمانت پر پورے پاکستان میں جلسے کرتی رہی آپ کی بیماریاں لوگوں کے سامنے چار سال سے لندن کا کوئی شاپنگ سینٹر آپ نے نہیں چھوڑا کوئی آپ نے پولو سے لے کر چھوڑے نہیں ہے آپ اپنی زوجہ محترمہ کے غم کی بات کرتے ہیں اللہ انہوں نے جنت سیپ کرے لیکن آپ اپنی والدہ کے لیے آنے سے تو آپ کو کسی نے نہیں روکا تھا آپ نہیں آئے آپ کو اگر فوج سے گلہ ہے تو تیس سال میں آٹھ میں سے سات جنرل تو آپ نے لگائے تو یا تو آپ کی سیلیکشن اگر بار بار غلط ہو تو یہ مان لیں کہ یا تو آپ نہ اہل ہیں یا بندہ دو نمبر ڈھوڑتے ہیں جو آپ کے لیے کام کرے جو کبھی مل جائے کبھی نہیں ملتا اس لیے مینہ صاحب کی کل کی جو ساری باتیں تھی وہ بالکل فضول نکلیں وقت کا زیان میرے اتنے کی قیمتی چودہ میرے نے انہوں نے ضائع کر دی اب کہتے ہیں ہمیں پانچ ارب ڈالر پلیٹ میں رکھ کر دی جاتے ہیں اگر آپ کو ملتے ہیں آپ نے ایون فیلٹے سے چار اور بنا لینا دی آپ نے تو بینظیر کی حکومت گرانے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے اس سے بھی پیسے پکڑ لیے ایٹمی دھماکے کروانے میں جنرل کرامت کا ڈنڈا تھا اور موسن پاکستان جو تھے ڈاکٹر قدیر ان کا کام تھا اس کی بہتے ساری ہونڈ ریکارڈ ہیں اس میں تو آپ کا کوئی عمل ہی نہیں تھا اس لیے آپ ایبسلوٹلی ناہٹ کا نعرہ نہیں لگا سکتی میاں صاحب نے مل کر امریکہ کے ساتھ یہ ریجیم چینج آپریشن کامیاب کرویا ہے اب یہ مظلوم بن کر پاکستان آگئے الزامات لگا رہے ہیں حالانکہ مزے کی بات ہے جس وقت یہ ناہل ہوئے اس وقت نگران حکومتی جو خود نواز شیف صاحب اور زرداری صاحب نے بنائی اور افسوس دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کی جو امران حان نے بھی آپ کو کہا رہے ہیں سندھ سے آپ کو جلدی ایک سرپرائز ملنے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں مولانا شنانی گروپ وہ ان کی باپ جو توڑ چکے ہیں بلوچستان پارٹی جنوبی پنجاب پنجاب میں امران حان کا نام چھایا ہوئے سنٹرل پنجاب کی بیاسی میں سے تقریبا پچپن نشست ان کے پاس کنفرم ہے اب سندھ میں جو بڑا سرپرائز ہے جسے بچانے کے لیے اب حاجی صاحب کامران سٹی سوری یا ٹپوری سوریز کو لے آئے ہیں سٹی سوری جو دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ کسی تامل فلم کے ہیرو ہیں یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کا جو عوضہ ہوتا ہے وہ صوبے گورنر جتنا ہے تو کم از کم یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ گورنر تو ہوتا ان کی کیا قابلیت ہے بزنس کرتے ہیں میں نے ان کی تعلیم دھوننے کی بڑی کوشش کی نہیں ملی یہ گورنر سندھ بن کر یونیورسٹیوں کے چانسلر نے بڑے بڑے پی ایچ ڈی افسر کمیشنر ڈاکٹر آرمی کے بڑے افسر یہ سارے ان کو سلوٹ ماریں گے ان کے سب نیچے کام کریں گے ان کے بایو ڈیٹا میں کیا ہے سونے کی سمگلنگ قبضہ بھتہ مافیا گھٹکے کا کروبار اور مزے کی بات ہے کہ اسے چیئرمین جو ان کا بلاول بھٹو اس نے بڑی خوشدلی سے ایکسپٹ کیا کیونکہ حکم بڑے سابقا تھا اب پیپلز پارٹی نے جو انہیں نام دیا وہ میں یہاں کہا نہیں سکتا سندھ میں دوہزار آٹھ میں ایک پولیس مقابلہ ہوا جس میں ذلفقار مرزا اس وقت وزیر داخلہ تھا سندھ کا اس وقت جو پولیس کے انچار تھا راؤ انوار تھا یہ اس کا ذرداری کے بیٹا بنا ہو تھا یہ کامران ٹپوری بھائی اس وقت جو تھے ان کے اوپر ایف آئی آر ہے وہ بھاگنے کی اس مقابلے سے بچ گئے اب وہ دونوں صاحب تو غائب ہو گئے یہ ٹپوری بھائی جو ہے نہ لگ گئے ہیں ان کا کام کیا ہے چودہ اکتوبر کو کراچی میں جو مران خان کے جلسہ ہے اسے ناکام کرنا اسے توڑنا مکم کے جتنے دھڑے ٹوٹے ہوئے ہیں ان سب کو جوڑنا لا گئی ان کو کٹھا کرنا کیونکہ پچھلے الیکشن میں آپ دیکھیں تیرہ جماعتیں تھی ان کی پی ٹی آئی کے خلاف لڑی تو حالت ہوئی کہ فاروق ستار کو تین ہزار ووٹ ملے اور یہ اس کی پارٹی میں تھا بندہ کامران ٹی سوری تو اس پر میں حیران ہوں کہ لوگز کہتے ہیں کہ یہ کیسے میں سوچتا ہوں کہ شہباز شریف وزیراعظم بن سکتا ہے تو پھر کامران ٹی سوری گورنر کیوں نہیں بان سکتا سندھ تو ایک پڑا لکھا صوبہ ہے اب یہ گورنر سندھ گھٹکا برینڈ امبیسٹر لگے گا تو سندھ تو مزید ترقی کرے گا حاجی صاحب یہی تو چاہتے ہیں ان کا کام ہی ہے جو جو عمران خان کے ساتھ جڑے اس کو آپ نے ہٹانا ہے جو اس کا مخالف اٹھانا ہے سنٹورس میں دیکھیں جو آگ لگائی گئی ہے یہ آزاد کشمیر کے رانہ تنویر جو وزیراعظم اس کا سنٹورس پلازہ ہے تحریک انصاف سے تعلق ہے اس کا اور عمران خان کے ساتھ ہر مشکل میں وہ بندہ کھڑا ہے یہ مالی امداد ساری کرتا ہے وہی یہ اسے سیاسی انتقام کا نشانہ اسی لیے بنایا گیا اور اس کے خلاف دیکھیں کہ اب وہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو دیکھیں گے کل شاید یہ لوگ درنا بھی دیں گے کوئی کیونکہ اس طرح عمران خان کے جو جتنے بھی پروجیکٹ تھے اس طرح کے یا جتنے بھی ایسے قریبی لوگ تھے مثلا پنجاب میں آپ دیکھ لیں راوی اربن جو پانچ ہزار روپے ارب روپے کا پروجیکٹ تھا اور دوسرا کراچی میں کجار بیابان جزیرہ بندل آئی لینڈ جسے عمران خان دبائی اور ابو زیبی بنانا چاہتا ہے یہ تمام منصوبیں انہوں نے تباہ برباد کی ہیں چاہے وہ سنٹورس ہو بندل آئی لینڈ ہو راوی اربن ہو کیونکہ ان کی دشمنی کس سے ہے معیشت سے ہے اسی لئے انہوں نے ابھی جو مستی کی اس پہ ساگڈار کو پہلی وارننگ مل کی آئی ایم ایف سے پہلی وارننگ اور انہیں ہیمن رائٹس کمیشن نے بھی ایکشن لے لیا ان کے اوپر جس قانون کے تحت انہوں نے یہ جو لوگوں کا بھی ڈاٹا شیئر کیا ہے ایڈریسز وغیرہ کہ اب کال ادم تنظیمہ نے ڈھونڈ سکتی ہے مسیوت مند سکتی ہے لیکن باجوا صاحب کی سٹیٹمنٹ اسی لئے آئی کیا ہمارے ملک میں تو صحافی سارے آزاد ہیں دیکھیں ابھی بزنس سٹینڈرڈ میں ایک اور خبر اسی ساگڈار اور معیشت کے بارے میں آئی بڑا زبردست آرٹیکل لکھا گیا ہے یہ پاکستان کی اکانومی کو علاج کرنے کی بجائے لا علاج کرنے جا رہے ہیں میں اس کا لنک ڈال لوں وہاں پڑھ لیجئے گا تھوڑا ٹیکنیکل چیز ہیں اس میں میں آپ کو اس سے چیزا چیزا باتیں بتاتا ہوں یہ اکانٹرڈ ہے بیسیکلی معیشت دان نہیں ہے پاکستان میں ہمیشہ جو بینکر یا اکانٹرڈ ایوزی رخصانہ لگائے گے اکانومی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو کام یہ کر رہا ہے یہ ایک سال کا کام تو اکانومی ہو سکتا ہے بہتر کرے لیکن اگلے چار سال میں تباہ برباد کر دے گا وقتی طور پر ڈالر کو گرا کے کیونکہ دیکھیں یہ تین چیزیں رہا ہے ایک پہلے اس نے جو اکانومی کو تباہ کی اس میں فسکل پالیسی جسے حکومت کے پاس ایک روم ہوتے ایک ونڈو ہوتی ہے اس میں آپ اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یہ وہ ونڈو ختم ہو جائے گی پالیسی آگے آپ روم نہیں بنے گا دوسرا جو ڈالر مارکٹ میں پھینک کر اسے گرا رہا ہے سٹیٹ بینکس کے اوپر جو پریشر ڈال کر اس کو اپنے کنٹرول میں لاکر جو فارن ڈیزارو امرجنسی میں پڑے ہوتے ہیں انہیں چھیرڈ ہیں کریڈٹ ریٹنگ کو تباہ کر رہے ہیں اور تیسرا جو فارن ایکسچینج جو آپ کو پتا ہے مارکٹ میں آتے ہیں انہیں روکنا انہیں چلانا ان پر کنٹرول کر یہ غیر فطری عمل ہے جس طرح آپ کہہ دیں کہ لڑکوں کی شادی کرا کے امید کریں جی بچا ہو جائے گا یہ اس طرح کا لقصان پاکستان کو آنے والے سالوں میں ہونے لگا ہے آخر میں ایک علامہ صاحب ابھی تشریف لائے ہیں سعودی عرب سے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے امام کعبہ ہیں وہ امام کعبہ نہیں ہیں یہ محمد بن سلمان کے ایک روشن خیال سعودی عرب کا جو تصور ہے اس کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں ان کے اوپر یہ ایک پارٹی بہت اچھل رہی تھی تو میں نے دیکھی میں نے کہا اس پر چلیں میں آپ کو پھر تفصیل سے اس پر بات کریں گے ویڈیو آلیڈی بڑی لمبی ہوگی آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اجاز نہیں اللہ حافظ